بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیئر سٹوینٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے نالج میں ہم کے جس طرح سوشل ورک کی لیکچر سیریز کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہم لاسٹ تین چار لیکچرز کے اندر سوشل پرابلمز جو ہیں ایک بڑا امپورٹن ٹاپک ہے اور اس سے شارٹ نوٹس اور لانگ قویسٹنز بھی آتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں تو آج کی اس سوشل پرابلمز کی پانچویں ویڈیو کے اندر ہم چائیڈ لیبر اور چائیڈ ایبیوز دو ٹاپک کریں گے ایک اٹھے پہلے چائیڈ لیبر کو ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد چائیڈ ایبیوز کو کریں گے تو یہ ہمارا سوشل پرابلمز کا بیسکلی پانچویں اور چھڑے ٹاپک ہوگا اس سے پہلے ہم سیون اے لیکچر کر چکے ہیں ڈرگ ایڈکشن اوور پپولیشن سیون بی سیون سی ہے بیگری اور جووینائل ڈیلنکونسی ہے سیون ڈی تو اگر آپ نے یہ لیکچرز ابھی تک نہیں دیکھے اور آپ سوشل ورک آپ نے آپٹ کیا پی ایم ایس میں تو ان کو بھی دیکھ لی جائے گا کیونکہ پیپر وان میں ان سے ریلیٹڈ کوسٹن جو ہے وہ ضرور آتے ہیں تو بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے ہوئے چلیئے شروع کرتے ہیں چائیڈ لیبر چائیڈ لیبر سب سے پہلے ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ چائیڈ لیبر ہے کیا چائیڈ لیبر is generally speaking work for children that harms them اور exploits them in some way یعنی کہ physically, mentally, morally یا ان کے important point یہ ہے blocking their access to their childhood تو جو عام discussion ہوتی ہے اس میں آپ یہ different books کے اندر بھی دیکھیں گے چائیڈ لیبر اور چائیڈ work کے اندر فرق ہے چائیڈ work is a different thing جس کے اندر basically ان کی جو career اور growth اور development کی opportunities ہیں وہ block نہیں ہوتی جبکہ چائیڈ لیبر کا بنیادی طور پر یہ ایک negative term ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو بچوں سے اس طرح سے کام لینا جو کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے حام کرتا ہے یا تو physically کرتا ہے جسمانی طور پر ان کے اوپر load آ جاتا ہے یا ذینی طور پر یا moralی اخلاقی طور کے اوپر اور یا پھر آخری condition یہ ہے کہ ان کی access to their ان کا جو بچپنا ہے اس سے ان کی جو access ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ definition اس طرح سے لکھتے نہیں ہے child labor is generally speaking work for children that harms them اور exploits them اتنی بھی لکھتے ہیں کہ تو یہ بھی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے جی in some way یعنی کہ physically, mentally, morally or by blocking their access to childhood اگر یہ definition مشکل لگتی ہے تو ایک definition اور ہے آپ وہ بھی لگ سکتے ہیں child labor is defined as work that deprives children of their childhood ٹھیک ہے جی بچوں کو ان کا جو childhood ہے اس کا وہ اس اس کو ختم کرتا ہے their potential and dignity ٹھیک ہے and that is harmful to their physical and mental development ایسا کام جو بچوں کو ان کے بچپن سے محروم کر دے ان کی توانائیاں ان کی جسمانی اور ذہنی افضائش پر اثر انداز ہو تو بنیادی طور پر words تو یہی لکھنے ہیں اور آپ کی understanding بھی یہ ہونی چاہیے کہ child labor وہ کام ہے جس سے بچوں کو جو ان کا بنیادی rights ہیں ان کی development کا ان کی عزت نفس کا ان کے بچپنے کا وہ ساری چیزیں چھین لے جائیں اور ان کو ایک ہی طرف دھکیل دیا جائے کہ کام کریں گے اور پیسے کمائیں گے ٹھیک ہے اور پیسے بھی اس طرح کمائیں گے کہ وہ اپنے parents کی یا اپنے گھر والوں کی ضروریات ہی بمشکل پوری کر سکیں child labor بنیادی طور پر بڑی cheap labor ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ threatening نہیں ہوتے جو بھی ان کا owner ہوتا ہے کمزور basically week ہوتے ہیں اس لیے ان کو بہت زیادہ employee کیا جاتا ہے اور پھر اسی طرح ان کو abuse بھی کیا جاتا ہے تو abuse ہم آگے دیکھیں گے تو ابھی تک آپ نے child labor کی definition دیکھی child labor کو تھوڑا سا ہم elaborate کریں گے child labor is broadly understood as employment which by its nature اور circumstances in which it is carried out is likely to jeopardize the health, safety اور morals of young persons یہی بات ہم پہلے کر کے گئے ہیں ٹھیک ہے جی کہ وہ ہے جو کہ ان کی health, ان کی safety یا ان کی اخلاقیات, morals جو ہیں ان کو حضف کرے, ختم کرے یا ان سے محروم کرے تو وہ جو ہے وہ child labor ہے وہ اس طرح کی employment جو ہے وہ child labor ہے تو اب یہ basically آپ نے definition کے بعد یا اس سے definition سے دو ایک لائنے پہلے جو ہے وہ elaborate کرنا ہے تھوڑا سا یا اس concept کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے پھر چونکہ آپ نے basically causes and effects discuss کرنا ہے تو ایک ہلکا سینیٹی دے دیں کہ آپ بنیادی طور پر دیکھیں child labor کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہے poverty قربت ہوتی ہے تب وہ child labor ہوتی ہے تو poverty is often listed as a big major cause of child labor however it has been shown scientifically that child labor perpetuates poverty مطلب یہ scientific research یہ ہے کہ child labor engage بچوں کو مشاکت میں engage کرنے سے کوئی poverty ختم نہیں ہو جاتی بلکہ یہ بڑھتی ہے perpetuates کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مزید بڑھاتی ہے تو جو parents یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر وہ بچوں کو employ کر لیں گے اور ان کو تو وہ بنیادی طور پر ان کی cost کیا ہے اس کی کہ وہ education opportunity جو ان کے پاس تھی جس کے اندر انہوں نے develop ہونا تھا اپنے آپ کو grow کرانا تھا اس کی cost پر وہ پھر اس تھوڑے time کے لیے جو ہے وہ ان کو labor work سے پیسے کماتے ہیں تو بیسکلی یہ poverty کو بڑھاتی ہے poverty کو ختم نہیں کرتی اچھا اب جو پاکستان کے اندر بنیادی طور پر تو یہ ایک social issue ہے اور پاکستان جو ہے وہ پاکستان میں laws بھی ہیں لیکن یہ recent ایک ہوا چلی اور جیسا کہ آپ کے knowledge میں بھی ہوگا کہ 2020 میں زورہ شاہ کا ایک case تھا کہ بچی جس سے وہ پیرٹس جو ہیں ان کے مالک کے وہ اڑ گئے تھے غلطی سے تو اس کو وہ مار دیا گیا تھا یعنی کہ اس کو اتنے زیادہ انہوں نے injury inflict کی کہ she died اور یہاں سے بیسکلی پاکستان میں 2020 میں یہ زیادہ ذرا اس کے اوپر فوکس ہونا شروع ہویا اور ایک social media پر ایک آواز اٹھی ہے کہ یہ child labor کو discourage کیا جانا چاہیے اس سے پہلے آپ دیکھیں تو although کہ پاکستان نے different جو international labor organization کے جو conventions ہیں ان کو کیا ہوئے ratify ان کو abide کرنا ہے اور اس سے related laws بھی بنائے ہوئے ہیں لیکن اس طرح سے implementation نہیں ہوتا ہے ہمیشہ ہمارے پاس issue ہوتا ہے وہ laws کی implementation کا ہوتا ہے تو دیکھیں پاکستان ratified international labor organization minimum age convention in 1973 and worst forms of child labor convention in 1999 یہ آپ نے دو نام لازمی لکھنا ہے انصر کے اندر تاکہ آپ examiner کو بتائیں کہ آپ کو laws کا پتہ ہے ٹھیک ہے اور پاکستان میں کیا اس کے حوالے سے law بنا جی employment of children at 1991 ٹھیک ہے آپ نے اس کو اگر تھوڑا سا آپ کے پاس ٹائم ملے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ایک سرسری طور پر گوگل پر سرچ کر کے employment of children ایک 1991 کو دیکھتے ہیں ادر وائز اس ویڈیو کے اندر ہم آگے تھوڑا سا اس کو further explain کریں گے ٹھیک ہے تو جب بسکلی ان conventions کو اور اس law کی ہونے کے باوجود بھی جب یہ کیسز آئے تو پھر اس میں یہ ہے کہ جو پنجاب پروینس ہے وہاں پر domestic workers 2019 پاس ہوا اس میں یہ بیان کر دیا گیا کہ جی پندرہ سال سے کم بچے جو ہے وہ domestic labor کے اندر employee نہیں ہوں گے جبکہ پندرہ سے اٹھارہ سال کے employee تو ہوں گے لیکن وہ light work میں ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی کوئی جو physically ان کو جو ہے وہ problem ہو اس کے اوپر تو last بھی یہ ہے کہ پاکستان's ratification of the I.A.L. those two most pertinent convention یعنی کہ minimum age convention 1973 اور worst forms of labor convention 1999 یہ ہمیں obligate کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ fast-paced action لیں obligate as to unleash fast-paced action یعنی کہ ان کے اوپر جو جو ان کے parameters ہیں اس کو implement کروائیں on august 6, 2020 یہ basically جو جو میں آپ کو جس واقعہ کی بات کر رہا تھا یہ وہ ہے پاکستان بینڈ child domestic labor for the first time passing an amendment that makes it illegal for children to participate in domestic labor the new law was implemented in response to death of zora shah an 8-year-old girl and domestic worker who was brutally beaten and died ٹھیک ہے جی at the same time shah is not only victim of abuse as a result of child labor in پاکستان among other victim is a 16-year-old uzma bb اور اسی طرح اور بچوں کے cases جائمواتے رہے ہیں تو ایک دو کے نام آپ لکھتے ہیں کہ that would show examiner کہ you are in touch with the latest news اور اس حوالے سے آپ update کر رہے ہیں یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا بہت سر سٹوئنٹس ہم سے books بھی پوچھتے ہیں کہ books کون سی ہیں وہاں سے ہم دیکھ پڑھ لیں گے دیکھیں جو ہمارے پاس knowledge ہے بک خاص پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ lengthy بھی ہیں یہ یہاں پہ slides میں آپ لگ رہا ہو گے کہ سات آٹھ سلائیڈ نہ ٹاپک ختم ہوگیا یہ پیپر پر لکھیں گے تو یہ 10,15,20 ماس کا answer بنتا ہے properly ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ کو کسی book میں کچھ ملے گا کسی میں کچھ ملے گا کسی میں causes ملے گے ایفیکٹ نہیں ملے گے کسی میں definition نہیں ملے گی تو یہاں پہ جو ان lectures کا سب سے بڑا benefit یہ ہے جو کہ میں آپ سے بار بار یہ request کرتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں ساتھ ضرور share کریں تو بینفٹ یہ ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں کمبائنڈ جو چھے سات resources سے ہم نے لی ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ایک جگہ پہ مل جاتی ہیں اب اس میں سے آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کتنی چیزوں کو آپ پارٹ آف پیپر بنانے چاہتے ہیں کتنوں میں آپ خود سے اپنا input ڈالتے ہیں most important جب دو ہزار لوگ اگر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے پیپر میں یہ کر کے آتے ہیں تو آپ کی اپنی input جو ہے وہ بہت ضروری ہے اب یہ تھوڑی سی ایکسٹر انفرمیشن ہے اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ دیں اگر آپ کو مشکل نہیں لگتی اور آپ کو پیپر کے دوران یاد آجاتی ہے تو ضرور لکھیں جو سسٹینیمل ڈیویلسمنٹ گوز ہیں یونیٹی نیشن کی ان کا آپ کو ایڈیا ہوگا اس کا ٹارگیٹ ایٹ پوائنٹ سیون جو ہے کہ یونیٹی نیشن ریکوائرز میمبر سٹیٹس تو تیک ایمیجی ایفیکٹی میرز تو آگے ہم دیکھیں کہ ایک تو چائل لیبر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی ورس فارم کیا ہیں تو ہم نے یہ یونیٹی نیشن کا گول ہے تو اس میں آپ لکھنا چاہے میں تھوڑا ساتھ لکھ سکتے ہیں کہ جو یہ سارے ممبر سٹیٹس نے اپنا ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے چائل لیبر کو اور ان چیزوں کو ختم کرنا ہے تو اگر یہ لکھ دیں گے تو اچھا ایک پوائنٹ آپ کے پاس مل جائے اور ایک بات اور میں کچھ سٹوئنٹس کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ آپ لیکچرز دیکھیں اگر یا آپ نارملی اکیڈمیز وغیرہ میں بھی دیکھیں تو ڈسکیشن زیادہ چال رہی ہوتی ہے باتیں بڑی کام ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمارے لیکچرز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ پوائنٹ بائی پوائنٹ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں ایک سٹرکچر باندھ رہا ہے کہ دیفینیشن سے ہم نے سٹارٹ کیا پھر اس کو ہم نے الیبریٹ کیا پھر اگر اس پر ٹائپ ہیں تو ہم نے وہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد جو آپ کی آٹلائن ہیں اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے ہم نے کوئی در ادھر کی باتیں نہیں کرنی ادھر ادھر کی باتیں کریں گے تو چائیڈ لیبر کے اوپر میں بھی ایسے لکھ دیں لیکن وہ ارائیلیونٹ ہو جائے گا ٹونٹی مارکس کا آپ کو چار پانچ صفوں کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے اور اگر ٹن مارکس آ جائے گو تو دو پیجز کے چائیڈ لیبر کے اندر انوال ہیں پاکستان میں آچھا اب ہم دیکھتے ہیں ورس ٹائیڈ لیبر کیا ہے ٹھیک ہے ورس ٹائیڈ لیبر بیسی انٹرنیشن لیبر اورگانیزیشن کی کنونشن ہے جو یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ حیزرڈیس اور موریلی ڈیمیجن فارم لیبر کی کیا وہ کہتے ہیں سلیوری اور سیمیلر پریکٹس چائیڈ ٹائیڈ 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 سیکشل ایکس ٹائیڈ کنونشن ٹائیڈ ٹائیڈ ہیزرڈ ٹائیڈ ہے چائیڈ لیبر ویسے آپ نے ریڈی کرنی ہی کرنی یہ نہ ہو اچھا آئی ایلو کے انڈر انیشیٹیوز آئی ایلو کی چونکہ ہم اس کے اوپر ہم نے ویب سیٹ کو دیکھا تو انہوں نے اپنا یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے کارپٹ بیوینگ ساکر وال جو ہے سرجیکل گلاس مینگلز وغیرہ یہ جو انڈسٹریز ہیں یہاں سے ہم نے بہت حد تک جو ہے وہ چائر لیبر کو ختم کر رہا ہے یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے ٹھیک آئی ایلو has also responded to rehabilitate چائر لیبر in the earthquake affected areas تو اب آپ یہ کوٹ کرنا چاہے تو کوٹ کر سکتے ہیں کہ جی آئی ایلو کی ویب سیٹ کے اوپر یہ اوپر ہے information with respect to چائر لیبر in پاکستان ٹھیک ہے جی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک موڈل دیویلپ کیا دسٹرک موڈل اپرو جس میں وہ دسٹرک گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے لوکل لیول کے اوپر چائر لیبر کی ریڈگیشن کے لیے کام کر رہے ہیں تو this is an extra point اگر آپ کو پیپر میں یاد آجاتا ہے یا آپ کے پاس space ہے تو آپ لکھتے ہیں otherwise کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں اب آجاتے ہیں ہماری جو سب سے important بات ہے causes of child labor کوئی difficult نہیں ہے بلکل یہ topic بہت easy تھا اور اگر ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ child labor کے قاضیز آپ کو کیسا مجھتا تھے ہیں تو آپ بڑے آرام سے بتا دیں گے اس کی ہم نے دو dimension discuss کی ہیں ایک geographic ہے اور ایک ویسے جو ہمارے social dimension ہے اس کے اوپر discuss کی ہے تو rural areas اور urban areas rural areas میں بنائی طور پر یہ ہے کہ لوگ جو مزارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں کسی مالک کی زمین کے اوپر ان کا half جو ہے وہ share ہوتا ہے یا اپنی بھی زمین ہو تو وہ تھوڑی سی ہوتی ہے تو labor کی بہت زیادہ need ہوتی ہے وہاں پہ تو آپ نے اکثر گاؤں میں دیکھا ہوگا دہاتوں میں کہ خواتین بھی کام کر رہی ہوتے ہیں تو بنائی طور پر یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ requirement of the labor یعنی کہ جو agriculture farm ہے اس کے اوپر label بہت زیادہ ہمارے پاس تو وہ techniques, tools وغیرہ وہ instruments اور وہ machinery وغیرہ نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ engage کر دیتے ہیں females کو بھی اور بچوں کو بھی جب females کو engage کیا جاتا ہے تو definitely ان کی وہ پڑھائی جو وہ effect ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بچوں کو بھی اسی طرح engage کر دیا جاتا ہے تو وہ ان کے پاس جو دوسری opportunities ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو rural areas کا بنیادی وجہ ہے کہ low levels of female literacy ہے wage rates, adult workers کے بہت کام ہوتے ہیں اس لیے وہ ان کو بھی لگا دیتے ہیں small size of land holdings ٹھیک ہے جی home based product یعنی کہ اپنی ہی وہ جو زمین ہے اسی کا وہ انہوں نے کھانا ہے تو وہ اسی کے اوپر پھر لگے رہتے ہیں وہ اسی کی labor میں involved ہو جاتے ہیں lack of educational opportunities اور اسی طرح urban areas میں دیکھیں تو as a cheap labor یہ use ہوتی ہے مطلب یہ employer کا concern ہی ہوتا ہے کہ cheap labor cheap rates کے اوپر wages کے اوپر مل گئے low wages of parents ہیں lack of educational opportunities children of broken families ہیں early dependence of family on children یعنی کہ اگر کوئی ایک parents میں سے اس قابل نہیں ہے کسی بھی وجہ سے چاہے غربت ہے چاہے وہ health کا کوئی issue ہے یا دوسرا تیسرا ہے تو وہ بچوں کو کام کرنا پڑتا ہے وہ اپنی family کو run کرنے کے لیے ٹھیک یہی چیزیں ہیں اس dimension میں بھی آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں otherwise آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ causes of child labor economic ہیں کہ یہ poverty ہے lack of education ہے cheap labor resource ہے cultural contacts and beliefs cultural contacts and beliefs کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ والدین کے کام آئیں گے والدین کو کما کے دیں گے تو یہ ایک بڑا negative effect ہے اور ایک بہت important ہے جو کہ آپ نے بھولنا نہیں ineffective laws and their implementation یعنی کہ law اب آکے implement ہوا ہے لیکن وہ بھی اس قدر stringently implement نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیئے تھا یعنی کہ کوئی check and balance نہیں ہے کہ workshop میں دیکھا جائے دکانوں پہ دیکھا جائے hotels میں دیکھا جائے restaurants پہ دیکھا جائے industries میں small medium industries میں اندر دیکھا جائے کہ کس عمر کے لوگ کام کر رہے ہیں اور پھر سب سے important بات ہے کہ domestic جو workers as a domestic گھر کے اندر use ہوتے ہیں وہ کوئی check and balance نہیں ہے لوگ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں بچوں کو راکھ لیتے ہیں اپنے ساتھ پھر ان کے ساتھ مطلب کسی نہ کسی طرح سے وہ definitely زیادتی ہوتی ہے ان کی وہ grooming کے اوپر mental development کے اوپر بڑا effect پڑتا ہے اسی طرح family issues بھی ہیں causes کے low income of parents ہے یا broken families ہیں conflict ہوا ہوا ہے gender discrimination یعنی کہ females بچیاں جو ہیں ان کو زیادہ تر وہ گھروں میں کام کے لیے لگایا جاتا ہے اور home base production کا وہی مطلب ہے کہ اگر آپ زمینوں پہ کام کر رہے ہیں تو وہ ان کی اپنی ہی ہے تو وہ اس production کے لیے وہاں پہ labor کی requirement پوری کرنے کے لیے یہ وہ جو ہے وہ بچوں کو engage کر لیتے ہیں تو یہ causes of child labor ہے امید ہے آپ کو دس بارہ اس میں پیپر میں آپ لکھیں گے تو یہ ایک اچھا effect ڈالے گا remedial measures کیا ہے poverty level کو reduce کریں educational opportunities کو increase کریں جو laws ہیں government کے وہ strictly implement ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی اور domestic جو employment of school going children ہے وہ particularly اس کے اندر دیکھی جانی چاہیے employment opportunities for adults بڑھا دیں وہ خود ہی ایک independent اچھی فیملی بن جائے تو وہ بچوں کو کام پر لگائیں ہی نا ٹھیک ہے انجیو سیکٹر کو سپورٹ کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ child labor کو eradicate کرنے کے لیے help out کرے ایسے پرگرام چلایا ہے ٹھیک ہے manufacturers and companies which are child labor یعنی یہ تو آپ نے پاکستان کے اندر بھی سنا ہوگا آئیلو کی طرف سے اور ڈیفرنٹ جو developed countries ہیں ان کی طرف سے کچھ restrictions لگائیں گے کہ اگر جن companies کے اندر جن factories کے اندر child labor ہوگی وہاں کا product جو ہے وہ export نہیں ہوگا تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ use ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا child labor کا topic ختم ہوتا ہے اور اب ہم شروع کرتے ہیں child abuse child abuse بڑا short سا ہے basically تو آپ نے جو factors causes وغیرہ ہیں تو وہی کچھ ہیں ہم صرف جو important چیز پڑھیں گے وہ اس کی definition پڑھیں گے اور اس کی types پڑھیں گے کہ کس types کی ہوتی ہیں اور پھر اس کے اندر جو child abuse جو affected بچہ ہے اس کی جو دوبارہ اس کو on track کرنے کے لیے کچھ therapies ہوتی ہیں تو ہم وہ types پڑھیں گے child abuse is a non accidental یعنی accidental اتفاق آنا نہیں non accidental جان پوچ کہ trauma اور injury inflicted by a parent اور care taker ہونا چاہے یعنی کہ کسی بھی طرح سے جان پوچ کے ایک trauma ایک دھچ کا ایک شوق جو ہے وہ بچے کو دیا جانا یا فزیکلی مار کے دیا جائے اموشنل ہرٹ کر کے دیا جائے سیکشلی ایکسپلائٹ کر کے دیا جائے جیسے وڈیرہ ہے کوئی وہاں پہ جو اس کے پاس کام کرتا اس کے بچے کو ایفیکٹ ہو گیا ہے اس طرح تو جو اس کے پاس کام کرتا وہ نہیں روک سکا تو بچہ ابیوز ہو گیا چائل نگلیکٹ ایک تھوڑا سا لیس حامفل ہے چیز لیکن اس کا بھی ایفیکٹ اسی طرح پڑتا بچے بڑے معصوم ہوتے فیزیکل یعنی فوڈ سپرویجن ان کے نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں آپ دیکھیں آپ اپنی سوسائیٹی کے اندر دیکھیں میڈیکل ان کی ہیلٹ میڈیکل فسیلیٹیز ایجوکیشنل اپرچونٹیز اور ایموشنل سب سے ایموشنل یہ ہے بچوں میں ایموشنل جو ہے دیویلمنٹ وہ بڑی ضروری ہوتی ہے سائکلوجیکل یہی پہ بچے یا تو ایک اچھی سوسائیٹی کا پارٹ بنتے ہیں یا پھر وہ جس طرح کے ڈرگز وغیرہ میں لگ جانا یا بیگری میں لگ جانا یا پھر اس کے بعد ادر جو ڈیفرنٹ قسم کی جو ڈیلنکوینسیز ہیں وہاں پہ انوالد ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے ایفیکٹس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اچھا ٹائپس آف چائل ابیوز دیکھیں تو فیزیکل ابیوز ہے بیسیکل وہی نون ایکسیڈنٹل انجری مائنر بروز یعنی مارا ہے یا سخ فریکچرز آگئے ہیں یا ایون ان دی ورس کیس سنیری ہوگئی ہے ایز 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 فیزیکل حام بیوز یعنی وہ پیرنٹ ہے یا پیرنٹ جہاں پیرنٹ کوئی بندہ ہے تو وہ اگر اس طرح کا فیزیکل انجری جو ہے وہ فیزیکل ابیوز میں آجائے گا سیکنڈ سیکشل ابیوز ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیفنیشن سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا گا کس طرح سے یہ بچے جو ان کو دیفرنٹ قسم کی جو ایکٹیویٹیز میں انوال کیا جاتا ہے تھرڈ ایموشن ایموشن ابیوز بیہیویر اپنی عزت نفس بچارہ کھو بیٹھتا کونسٹنٹ کرٹیسزم یعنی ان چیزوں سے بچہ تنگ آجاتا تنگ آجاتا وہ پھر ہمارے معاشرے کے اندر جو بچے تھوڑا سا ڈیویییٹ ہو جاتے ہیں اپنی اس رستے سے صحیح رستے سے اس میں کئی نا کئی رول جو ہوتا ہے اور پرائیمری ہوتا ہے وہ پیرنٹس ہوتا ہے بہن بھائی ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا ہمارے معاشرے میں خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بینگ این آفیسر ان دا گورنمنٹ سیکٹر اور جس نے ان سب کو ڈیل کرنا ہے آپ کو ان چیزوں کا نالیج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ مسئلہ خراب کہاں سے ہوتا اور وہ چلتے چلتے کہاں تک جاتا یعنی کہ جرم کی اگر آپ جڑ پڑھنے لگے پکڑھنے لگے تو وہ یہاں ہی آکے ملتی ہے تو اس لحاظ سے یہ بہت امپورٹن چیز ہے اچھا یہ ہم جو ہے وہ کازز پڑھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے بیسکل ایکنومک سٹریس ہے پیرنٹس یوزیج آف ڈرگ ہے بچوں اس کی وجہ سے تو ملٹی پل ریزن ہیں جس کی وجہ سے بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں اور ابیوز ہوتے ہیں ایک ابیوز کا مطلب سورس چائیڈ لیبر ہے کہ جب آپ نے بچہ کہیں اور کام کرنے گیا تو وہ ہی پہ جا کے وہ ابیوز ہونا شروع ہوتا ہے اچھا اس کے ایفیکٹس کیا ہیں ایک ہو جاتا ہے پھر اسی طرح کچھ بچے چٹ چڑے ہو جاتے ہیں اس طرح کی سن سن کے باتیں ہیں اور آخری جو لاز سٹیج مطلب یہ ڈیلنکوینسی کی طرف جاتے ہیں ڈرکز کے پر لگ جاتے ہیں یا بیگری کے پر لگ جاتے ہیں گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں لڑتے ہیں جگڑتے ہیں مختلف کرائیمز میں انوال ہو جاتے ہیں تو وہ سارے بیسی یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں جو بچے ابیوز ہوتے ہیں ان کا جب آپ نے ٹریٹ کرنا ہے تو وہ کس طرح سے یہ ہے کہ جو بچے بنیادی طور پر سیکشلی ابیوز ہوتے ہیں ان کے لیے ٹراما فوکس کاغنیٹیو بیہیویر تیرپی ہے یہ پوس ٹرامیٹرک سٹریس ڈس آرڈر پی ایس ٹی ڈی جو ہے اس کو ٹریٹ کرتی ہے جب وہ بچہ اس ٹراما سے نکلتا ہے ریپ ہو گیا بچی کا تو اس کے بعد اس کو اس سیچویشن سے نکالنے کے لیے یہ ٹراما فوکس کاغنیٹیو بیہیویر تیرپی ہوتی ہے ابیوز فوکس بیہیویر تیرپی فور چیلڈن ہو ایف سفر فیزیکل ابیوز یعنی کہ اس میں آپ یہ ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد اس کو یہ اعتماد دلاتے ہیں کہ اب تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا ٹھیک تو نیکسٹ ہے چائلڈ پیرنٹ سائیکو اور ایک بچے اور چائلڈ جو پیرنٹ ہے اس کے درمیان گیپ آجاتا ہے وہ بھی ایک بڑا اور سی چیز ہو جاتی ہے جو کہ ایک ریلیشنشپ کو خراب کرتی ہے اس طرح بیسکلی یہ تری ٹائپس آف تھرپیز ہیں دوبارہ میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں ٹراما فوکس کاغنیٹیو بیہیوریل تھرپی فور سیکشولی ابیوس چلڈرن ابیوس فوکس جن کو فیزیکلی ابیوس کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور تھرڈ چائلڈ پیرنٹ سائیکو تھرپی جن میں چائلڈ پیرنٹ ریلیشنشپ دیو ایموشنل سپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے پیرنٹس کی طرف سے ان بچوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے چائلڈ پیرنٹ سائیکو تھرپی ہوتی ہے تو اگر یہ آجائے تو آپ نے تھرپی کے نام ضرور لکھنے دیکھیں ایک سٹورنٹ جس نے سوشل ورک نہیں پڑی اور بہت اچھا سٹورنٹ ہے سائنسز کا ہے سبجیکٹ کا ہے تو وہ یہ ترمنالوجی خاص جارگن ہے سبجیکٹ کا یہ لکھنا بہت ضروری ہے تب ہی جو ایگزیمن ہے اس کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ سوشل ورک کے سٹورنٹ ہیں یا آپ کو سوشل ورک کا پتہ ہے تو ایسا نہیں ہے اگر آپ نے بی ایس میں سوشل ورک پڑی نہیں ہے تو آپ یہ نہیں لکھ سکتے یہ لیکچر آپ اپنا فیڈبیک ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ سمجھ دیں کہ کوئی چیز مشکل تھی یا کوئی چیز آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ہم اس کے پر بھی ورک کریں گے اور اس حساب سے پرپریشن کروائیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا لیکچر ختم کرتے انشاءاللہ جلد ہی مزید نیکس ویڈیوز کے ساتھ آئیں گے ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں سجیسٹ کرنا ہے کہ انیمپلائیمنٹ پاورٹی اور جو باقی ایشیوز رہ گئے ہیں اس کے اوپر کیا ہمیں لیکچر بنانے کی ضرورت ہے یا آپ ایسے وغیرہ میں سبجیکٹ کے اندر کور کرنے گے اور ہم جو پیپر ٹو ہے اس کے اوپر چلتے ہیں تو یہ آپ نے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتا رہا ہے تینک یو سو مچ